اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این ان سے میں ہوں کرنہان آئین ازر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز کے جانب جلد بھارتی پارلیمنٹ میں بھی مسلمان عراقین کو قتل کیا جائے گا مسلم رکن اسیمبلی اسرائیلیوں کے لیے امریکہ جلد ویزا فری ملک بن جائے گا امریکہ میں کتے کی فروخت پر تنازہ فائرنگ میں تین افراد خلاق ناظرین اپنے ہیڈلائنز جانیہ بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب بھارتی پارلیمنٹ لوگ سباہ کے رکن اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پارلیمنٹ میں مسلمان عراقین کو قتل کیا جائے گا آل انڈیا مسجد اتحاد المسلمین پارٹی کے سربراہ اور لوگ سباہ کے رکن اسد الدین اویسی نے مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں سے نفرت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب پارلیمنٹ میں مسلم عراقین پارلیمنٹ کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جائے گا صدر جو بائیڈن اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزے کے امریکہ میں داہل ہونے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا عالمی حبر سادارے کے مطابق امریکہ اسرائیل کو ایک ایسے خصوصی کلپ میں شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں وہ ممالک شامل ہیں جنہیں ویزے کے بغیر امریکہ میں داہل ہونے کی اجازت ہے امریکہ ریاست فلوریڈا میں کتے کی فروخت پر ہونے والے جھگڑے نے تین افراد کی جانے لے لیں جن میں تین سالہ بچہ بھی شامل ہے امریکہ نے شریعتی دارے کے مطابق بچے سمیت پانچ افراد کتہ خریدنے ایک لگجری اپارٹمنٹ کیمپلیکس کے تھے جس کے دوران کتہ بیشنی اور خریدنے والے کے درمیان کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا جن میں سے ایک تین سالہ بچہ اور ایک خاتون بھی شامل ہیں تفتیش جاری ہے ناظرین ڈی ٹی وی این این سے اب تک لیتا ہی مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لئے دیکھتے رہے یہ ڈی ٹی وی این این